موسیقی 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 یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں اور جب انہوں نے ایک جو ہے ٹیزر ابھی ریلیزی کیا ہے تو سارے اسلاموفوبز ٹوٹ پڑے ان کا کامی ہے اب آپ دیکھیں اسلاموفوبز جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے انٹیلیکچول لوگ نہیں ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بھئی ہاں چلو انصاف کے ساتھ کام لیا جائے دیکھا جائے اور پہلے تحقیق کی جائے ریسرچ کی جائے کیا صحیح معنی میں ایسی ریپورٹس ہیں گورنمنٹ نے کیا ریپورٹ دی کیریلا کی پولس نے کیا ریپورٹ دی یہ سب دیکھیں پہلے پھر کوئی بات کہیں لیکن چونکہ اسلاموفوبز کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس اسلام کے خلاف بولنا ہے اسلام کو بدنام کرنا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے تو سارے اسلاموفوبز شیئر کرنے میں جو ہے لگ گئے اور بڑے بڑے لوگ رہے میں نے یہاں پہ ایک مثال کے طور پر بس تارک فتح صاحب جو ایک ہیں بہت ہی معروف ہیں اپنے اسلاموفوبیا کو لے کر تو انہوں نے بھی فورن شیئر کر دی اور اس طرح اور بھی لوگوں نے کیا ہے میں نے بس ان کی مثال دے دی ہے تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوٹ پہنٹ اور ٹائپ پہن لینے سے کوئی انٹیلیکچول نہیں ہو جاتا ہے کوئی منصف مزاج بندہ نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس کی حرکتیں اور اس کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ صحیح معنی میں یہ جو ہے بندہ اپنے کام میں مخلص ہے یا چڑھ میں نفرت میں اور دشمنی میں ایسا کر رہا ہے تو اب ان جیسے جتنے بھی یہ ہیں اسلاموفوبز انہوں نے فورن اس طریقے سے شیئر کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کیے یعنی کوئی تحقیق نہیں کوئی دلیل نہیں کہ بتیس ہزار کی تعداد میں تھٹی تو تھاؤزن کی تعداد میں ایسا ہوا ہے کوئی دلیل نہیں بس شیئر کرنا شروع کر دیا اب نتیجہ کیا ہوا جناب جو کیرالا کے ڈی جی پی ہے انہوں نے ایف آئی آر کو آرڈر دے دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس فلم کے خلاف اور فلم میکرز کے خلاف ایف آئی آر درش کر آئی جائے یعنی یہ تو بہت بڑا الزام ہے یہ تو بہت بڑی تحمت ہے یہ تو آپ کیرالا جو ہمارا اسٹیٹ ہے انڈیا کا اس کی شبیح کو آپ بگاڑ رہے ہیں یہ کہہ کر جو ہے ایف آئی آر درش کر دی گئی ہے اور اس کے خلاف جو ہے کیس وغیرہ چل رہا ہے کہ بھئی جو رپورٹ ہمارے پاس بھی نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا گورمنٹ کو نہیں مل رہا ہے پولیس کو نہیں مل رہا ہے یہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا اور اس طرح سے آپ تو نفرت پھیلا رہے ہیں ہیٹرٹ پھیلا رہے ہیں آپ ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف لوگوں کو اُبار رہے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف جو ہے کام کیا جائے ان میں یہ جو ہے دہشتگردی پھیلاتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا اس کا کوئی ثبوت ہمیں فارمل رپورٹ ایسی کوئی نہیں ملتی ہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرات جو اسلاموفوبز ہیں کس حد تک چلے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے آ کر کہ دیکھیں یہاں اس جگہ پہ آ کے آپ اسلام کا نام نہ لیں ادھر آ کے اسلام کو لانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بہت ہی کٹرپن آپ دکھا رہے ہیں یہی حضرات ہیں وہ اور یہی اسلاموفوبیا نتیجہ ہے اور لوگ جو ہے ابھی اس پر بات چل رہی ہے کہ بھئی اس فلم کو ریلیز ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر بین لگنا چاہیے اور ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایس یوزول جو حضرات کرتے آئے ہیں جو ہمارے یہاں کی جو سنٹرل حکومت ہے اور ان سے جو لوگ انفلوینسٹ ہے وہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسے نام دیا جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے کیا یہ فریڈم آف سپیچ تو اب آپ اندازہ لگائیں فریڈم آف سپیچ کے تحت جھوٹ پھیلائی جا سکتا ہے فریڈم آف سپیچ کے تحت نفرت پھیلائی جا سکتی ہے فریڈم آف سپیچ کے تحت لوگوں پر اور مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں لیگل ہیں ساری چیزیں لیگل ہیں اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کچھ کہہ دے ان کے خلاف یا اسی طریقے سے کوئی کام کر جائے یہ تو ڈیرڈ منٹ کا شاید ٹیزر ہے آپ آدھے سیکنڈ یعنی تیس سیکنڈ کی کوئی آپ ریل بنا دیں ان کے خلاف آپ دیکھیں نیشنل میڈیا پہ جو ہے کس طرح ہنگامہ کر دیا جائے گا اس وقت فریڈم آف سپیچ نظر نہیں آتا ہے تو سوال ہوتا ہے کھڑا ان لوگوں سے ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا اسی کا مطلب فریڈم آف سپیچ ہے کیا اس طریقے سے آپ ملک میں امن و امان کو خراب نہیں کر رہے ہیں آپ ہیٹریڈ نہیں پھیلا رہے ہیں اور آخر ہم کیوں اپنے اسلام کو چھوڑیں آپ ہم سے جو کہہ دیں گے ہم وہ کر لیں گے آپ جو ہے نفرت پھیلائیں ہمیں دبانے کی کوشش کریں اور ہم دب جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم مومنین ہیں اور مومنین حق پر رہتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ہم حق کی دعوت دیتے رہیں گے تو یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے دا کیریلا اسٹوری کی اب ہمارے ساتھ اور بھی حضرات ہیں انشاءاللہ جتنے ہمارے پینلیس جڑتے چلے جائیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے ایک ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سارا مسئلہ مذہب نہیں سارا مسئلہ اسلام ہے ان کو اصل چڑ اسلام سے ہے ان کو اصل مسئلہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلام سے ہی مقابلہ ہے دیگر مذہب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی مذہب کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے جو آج کے موڈن نظریات کا وہ جو ہے مقابلہ کر سکے صرف ایک اسلامی ہے جو اب تک ٹکا ہوا ہے ڈٹا ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک ڈٹا رہے گا کیونکہ یہ دین برحق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے